بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو شوہروں سے نباہ کے طریقے یہ خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے اگر دونوں کا دل ملا ہوا رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور اگر خدا نفاستہ دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے میاں کا دل ہاتھ میں لیے رہو اور اس کی آنکھ کے اشارے پر چلا کرو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارہ کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخ رئی حاصل کرو اس وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو کبھی غصہ میں آ کر خاوند کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس موہے اجڑے گھر میں آ کر میں نے دیکھا کیا ہے بس سہاری عمر مصیبت اور تکلیف ہی سے کٹی میاں بابا نے میری قسمت پھوڑ دی کہ مجھے ایسی بلا میں پھنسا دیا ایسی آگ میں جھونک دیا کہ ایسی باتوں سے پھر دل میں جگہ نہیں رہتی بعض بیویاں ایسی بات کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل آ جاتا ہے کہیں بے موقع زبان چلا دی کوئی بات تان و تشنیق کہہ ڈالی غصہ میں جلی کٹی باتیں کہہ دی کہ خواہ مخواہ سن کر برا لگے پھر جب اس کا دل پھر گیا تو روتی پھرتی ہیں یہ خوب سمجھ لو کہ دل پر میل آ جانے کے بعد اگر دو چار دن میں کہہ سن کر تم نے منا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی پھر ہزار باتیں بناو عذر معذرت کرو لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسی محبت نہیں رہتی جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلا فلا دن ایسا کہا تھا اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سمجھ کر رہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خوشنودی حاصل ہو اور تمہارے دنیا اور آخرت دونوں درست ہو کسی بات پر تم سے خفا ہو کر روٹ گیا تو تم بھی مو پھلا کر نہ بیٹھ جاؤ بلکہ خوش آمد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منالو چاہے تمہارا قصور نہ ہو تب بھی شوہری کا قصور ہو تب بھی تم ہرگز نہ روٹ اور ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرانے کیوں اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھو اور خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ملاب فقط خالی خولی محبت سے نہیں ہوتا بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا عدب بھی کرنا ضروری ہے میاں کو اپنے برابر سمجھنا یا درجہ دینا بڑی غلطی کی بات ہے میاں سے ہرگز کبھی کوئی کام مت لو سمجھدار بیویوں کو کچھ بتلانے کی تو ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی ہر بات کے نیک و بد کو دیکھ لیں گی لیکن پھر بھی ہم بعض ضروری باتیں بیان کرتے ہیں جب تم ان کو خوب سمجھ لوگے اور باتیں بھی اسی سے معلوم ہو جایا کریں گی شوہر کی حیثیت سے ضائد خرچ نہ مانگو جو کچھ جڑے ملے اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روڈی کھا کر بسر کر لیا کرو اگر کبھی کوئی زیور یا کپڑا پسند آیا ہو تو اگر شوہر کے پاس خرچ نہ ہو تو اس کی فرمیش نہ کرو نہ اس کے ملنے پر حسرت کرو بلکل موں سے نہ نکالو خود سوچو کہ اگر تم نے کہا تو وہ اپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہمارا کچھ خیال نہیں کہ ایسی بے موقع فرمیش کرتی ہے بلکہ اگر میاں امیر ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود کبھی کسی بات کی فرمیش نہ کرو البتہ اگر وہ خود پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لائیں تو خیر بتلا دو کہ فرمیش کرنے سے آدمی نظروں میں گھٹ جاتا ہے اور اس کی بات ہیٹی ہو جاتی ہے کسی بات پر زد اور ہٹ درمی نہ کیا کرو اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے طے کر لینا اگر میاں کے یہاں تکلیف سے گزرے تو کبھی زبان پر نہ لاؤ اور ہمیشہ خوشی اس کا اظہار کرتی رہو کہ مرد کو رنج نہ پہنچے اور تمہارے اس نبہ سے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے اگر تمہارے لئے کوئی چیز لائیں تو پسند آئے یا نہ آئے ہمیشہ اس پر خوشی ظاہر کرو یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے ہمیں پسند نہیں ہے اس سے اس کا دل تھوڑا ہو جائے گا اور پھر کبھی کچھ لانے کو نہیں چاہے گا اور اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لوگی تو دل اور بڑھے گا اور پھر اس سے زیادہ اچھی چیز لائے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عوروں پر لانت کیا کرتی ہیں اور اپنے خواند کے ناشکری بہت کیا کرتی ہیں تو خیال کرو یہ ناشکری کتنی بری چیز ہے اور کسی پر لانت کرنا یا یوں کہنا فلانی پر خدا کی مات خدا کی پھٹکات فلانی کا لانتی شہرہ ہے موہ پر لانت برس رہی ہے یہ سب باتیں بہت بری ہیں شہر کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات مت کہو کہ غصہ اور زیادہ ہو جائے ہر وقت مزاج دیکھ کر بات کیا کریں اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی دل لگی کرو اور نہیں تو ہنسی دل لگی نہ کرو جیسا مزاج دیکھو ویسی بات کرو اگر وہ محبت میں آ کر کبھی ہاتھ یا سر دبانے لگے تو تم نہ کرنے دو بھلا سوچو کہ اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم کو گوارہ ہوگا پھر شہر کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے اٹھنے بیٹھنے میں بات چیز میں غرض یہ کہ ہر بات میں عدب تمیز کا پاس اور خیال رکھو اور اگر خود تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت روٹ کر الگ بیٹھنا تو اور بھی پوری بے وقوفی اور نادانی ہے ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے جب کبھی پردیس سے آئے تو مزاج پوچھو خریت دریافت کرو وہاں کس طرح رہے تکلیف تو نہیں ہوئی ہاتھ پاؤں پکڑ لو کہ تم تھگ گئے ہوں گے بھوکے تو ہوں روٹی پانی کا بند بس کرو گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جل کر تھنڈا کرو غرض یہ کہ اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیا لائے کتنا خرچ لائے خرچ کا بٹوا کہاں ہے دیکھیں کتنا جب وہ خود دے تو لے لیں یہ حساب نہ پوچھیں کہ تنخواہ تو بہت ہے اتنے مہینے میں بس اتنا ہی لائے تم بہت خرچ کر ڈالتے ہو کہہ میں اتنا کیا کر ڈالا کبھی خوشی کے وقت سلیقہ کے ساتھ باتوں باتوں میں پوچھ لو تو خیر اس کا کوئی حرج نہیں اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہوں اور روپے پیسے سب انہیں کو دیتے ہوں تو تمہارے ہاتھ پر نہ رکھتے ہوں تو کچھ برا نہ مانو بلکہ اگر تم کو دے دیں تو بھی اکل مندی کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور یہ کہو کہ انہیں کو دے دیں تاکہ ان کا دل میلہ نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے آ کر اپنے ہی پھندے میں کر لیا